پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذینہم لفروجہم حافظون اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی وہ اپنی شرمگاہوں کی حرام چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں زنا سے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیواتت سے یعنی ہر برائی سے ہر گندگی سے وہ زنا سے دور رہتا اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُكَا نَفَاحِشَا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ دور رہو اس سے لہذا ہر وہ چیز جو بری ہے جو گندی ہے وہ اس سے ایک مسلمان دور رہتا ہے وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتا اس کو حلال طریقے سے استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے نکاح نکاح کر لو اس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو لہذا ایک مسلمان ایک مومن اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال بلکل بھی نہیں کرتا آج دیکھیں لوگ گناہوں میں ملوث ہیں گناہوں میں پڑے ہوئے کس وجہ سے اسی شرمگاہ کی بنیاد پر لوگ موبائل سے غلط استعمال کرتے ہیں موبائل کا بری بری چیزیں دیکھتے ہیں فحش چیزیں دیکھتے ہیں موبائل میں کس لیے؟ شرمگاہ کی وجہ سے کیونکہ اس کی حفاظت نہیں کر رہے اسی لیے نہ اس پر حفاظت مشکل ہے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت پر جنت کی زمانت دی ہے اس کو بے حیائی میں استعمال نہ کیا جائے فحاشی میں استعمال نہ کیا جائے زنا کی ارتکاب میں استعمال نہ کیا جائے تو ایسے شخص کے لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے آپ نے فرمایا مَنْ يَذْمَنْ لِمَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَذْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ کہ جو مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دیں ایک وہ چیز جو دو داڑوں کے درمیان میں ہیں یعنی زبان کی اور دوسرا جو دو پیروں کے درمیان میں ہیں یعنی شرمگاہ کی جو ان دو چیزوں کی زمانت دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا زبان کو کبھی غلط استعمال نہیں کرے گا شرمگاہ کو کبھی غلط استعمال نہیں کرے گا تو آپ نے فرمایا اَذْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ ایسے شخص کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں میں جنت کی اس کو زمانت دیتا ہوں اللہ اکبر اس سے بڑی زمانت کیا ہو سکتی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ ہمیں بالکل بھی اس کو غلط استعمال نہ کرنا ہے اس لیے آپ دیکھیں شریعت نے حد مقرر کی ہے شرمگاہ کے غلط استعمال پر اگر زانی ہیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مارے جاتے ہیں اور اگر زانی شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جاتا ہے اتنی سخت سزا شریعت نے مقرر کی ہے کس کی؟ ایک زناکار کی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے والوں کی لہذا میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں ایک عمر ہوتی ہے جس میں انسان آزاد ہو جاتا ہے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور اس عمر میں گناہوں میں ملوث ہونے کے زیادہ چانسے سوتے ہیں یعنی عام طور سے تو گناہ میں انسان شرمگاہ کے ذریعے سے کبھی بھی زندگی کے کسی بھی حصے میں ملوث ہو سکتا ہے لیکن وہ ایام وہ دن وہ سال خصوصا زیادہ شک ہوتا ہے زیادہ گمان ہوتا ہے برائی کی طرف انسان زیادہ مائل ہوتا ہے ایسی عمر میں اس عمر میں عمر کے تو ہر حصے میں بچے خصوصا اس حصے میں اپنی حفاظت کریں ہمارے نوجوان بھائی بہن جو آج کالیجز میں ہیں یونیورسٹیز میں ہیں وہ یہ بات سمجھیں کہ شریعت نے ہمارے لئے حدود بنائے ہیں ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے حدود سے تجاوز کر جائے اللہ رب العالمین کی حد سے آگے بڑھ جائے یاد رکھئے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ یقیناً گنہگار ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا والسارق والسارقت فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبنا کالمین اللہ ہاں واللہ عزیز حکیم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتوں کے ہاتھ کار دیے جائے ہاتھ کار دیے جائے ہیں ان کے سزا ہے یہ بدلہ ہے ان کے کام کا جو وہ کر رہے ہیں اتنی سخت سزا ہیں آپ سوچیں شریعت میں چوری کرنے کی آج لوگ چوری کر رہے ہیں کئی جگہوں پر آپ دیکھیں کئی نہ کئی کسی نہ کسی چیز میں چوری ضرور ہوتی ہے یا تو مال میں چوری ہو رہی ہے یا تو آپ دیکھیں گھپلے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں کتنے ایسے ارگنائزیشنز ہیں جس کے ذمہ دار بنے بیٹے ہیں اور گھپلے کر رہے ہیں یعنی ہر جگہ یہ چیز پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں لہذا حفاظت کرنی چاہیے اپنے آپ کو چوری سے بچانا چاہیے ہر طرح کی چوری ہوتا ہے دیکھیں جیسے مثال کے طور پر آپ ایک مسجد کے ذمہ دار ہیں اب جب آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی تاؤن مسجد کے لئے آتا ہے آپ اس کو مسجد ہی کے انڈر میں رکھیں مسجد ہی کے کام میں اس کو لگائیں ہاں اس میں سے آپ نے اگر ذرہ برابر بھی ایک روپیہ بھی اگر استعمال کر لیا تو گویا آپ نے اس میں سے چوری کی اتنی سخت سزا شریعت نے مقرر کی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چوری سے بچنا چاہیے تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو چوری اور شرمگاہ سے ہونے والے تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھیں آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں